روزانہ ایسے بہت سارے کمنٹس آتے ہیں اسے اور اس طرح کا ٹیٹوری علاج میں لے کے آگے ہوں اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ٹک ٹک پہ ایک اکاؤنٹ ہے ادیل رائٹس کے نام سے جو کی بہت ہی کمال کی پویٹری ویڈیوز جو ہے ایڈیٹ کرتا ہے تو اس طرح کی آپ ویڈیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں یعنی کہ وہ کون سے ایفیکٹس یوز کرتا ہے ویڈیو کوالٹی اس کی اتنی امپروف کس طرح سے ہوتی ہے اوپر ایفیکٹس کس طرح سے لگتے ہیں علائٹ موشن میں جو بھی کرتا ہے ای ٹو زی آپ کو میں فل گائیڈ کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں گا اور چینل کو سسکرائب کر لیجیے کیونکہ اچھا کانٹینڈ ڈیلیبر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو چلی کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور سے ایک اپس انسٹال کر لینا ہے میٹو ایپ ٹھیک ہے جس سے ہم کوالٹی ٹیٹوریل کوالٹی اور اپنے ویڈیو کی امپروف کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کا کچھ ہوگا میٹو آپ نے سرچ کرنا ہے اور اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے بہت ہی کمال کا ویڈیو ایڈیٹر ہے ٹھیک ہے تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے آپ کے اپسن نظر آرہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے ویڈیو ایڈیٹنگ والے اپسن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ سے مانگے گا یہ کلپ کے آپ نے کس ایڈیا ہے کونسے کلپ کو جو آپ نے اپنے ویڈیو بنانی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ہم نے اپنا clip start cut لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل normal video ہے کوئی ابھی اس کی quality نہیں ہے کوئی اس کا کوئی بھی اتنا خاص edit ہویا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کی quality جو ہے وہ improve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے edit والے option میں جانا ہے یہاں سے آپ نے image quality والے option میں جانا ہے confirm کر دینا ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے جو ہماری quality ہے وہ کافی زیادہ improve ہو جگی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اینڈ سمپل یہاں پہ 3 ڈاٹ بھی کلک کر کے 1080p 3 یہاں پہ 30 رکھ کے آپ نے save کر دینا ہے save to album آپ کی ویڈیو save ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے back چلتے ہیں back جانے کے بعد پھر سے آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے select کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اسی ویڈیو کو دوبارہ سے select کریں گے اور یہاں سے start کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری پہلے سے اس ویڈیو کو میں نے دو بار کر چکا ہوں ٹھیک ہے اب جتنے دو تین بار آپ نے کرنا ہے اور آپ کی جو quality ہے کافی زیادہ improve ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ہم image quality پہ click کر دیتے ہیں یہاں سے اوپر سے improving یہاں سے جو ہے quality tutorial ہو رہی ہے تو یہاں ہاں یہاں پہ 100% ہو جائے گی آپ کی quality یہاں کچھ اس طرح سے ہو جائے گی جس طرح اس کی ویڈیو میں آپ دیکھ جو ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل HD quality اس کی ویڈیو کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ 100% آپ کا internet تھوڑا سا تیز ہو گا تو یہ جلدی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں میں نے back کیونکہ میں نے پہلے دو بار apply کر کے اسی click پہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے دو بار جو ہے اپنی ویڈیو کو اوپر یہ process جو ہے کرنا ہے meet to apps ٹھیک ہے اس کے بعد guys آپ کو light motion میں جانا ہے light motion کا جو ہے آپ کو xml file میں provide کر دوں گا جو آپ نے اوپر پھر effects بغیرہ لگانے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے light motion میں آنے کے بعد projects میں آ گئے ہیں یہاں سے new projects والے option میں آپ نے آ گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اوپر والا جو ہے اس کو آپ نے یہاں سے layer جو آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو آپ نے delete کر دینا ٹھیک ہے اس کو delete کرنے کے بعد یہاں سے نیچے والے option پہ آپ نے click کر دینا اوکے کر دینا ہے کلر فیل میں جانے ہے میڈیا نور فاؤں گیاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو ویڈیو ہے جو ہم نے ایڈٹ کی تھی اس کو آپ نے سلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سا جو اوپر وہ ایفیکٹس وغیرہ لگاتا تھا وہ ایفیکٹ ہیں تو آپ کو یہاں سے تھوڑا سا ریڈر ہے نظر آ رہا ہوگا جس کو آپ کور کر سکتے ہیں یا اپنے جانے ہیں ایفیکٹس میں جانے ہے ایڈ یہاں سے آپ جانے کے بعد اپنے ساپ سے یہاں سے ایجسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں بھی ایفیکٹس لگے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ ایجسٹ کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوپر ایک لگانے ہوتے ہیں وائٹس پارٹیکلز وہ آپ کیس طرح سے لگا سکتے ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں سارے لنکس دیئے گئے ہیں تو اپنے سب چیزیں جو ہے وہاں سے ڈاؤن روڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے کلیر فیل میں جانا ہے میڈیو ناوٹ فاؤم یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو یہ جو ہے ویڈیو مل جائے گی ٹھیک ہے اس ویڈیو کو یہاں سے آپ نے لے آنا ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو کو لے آنے کے بعد کچھ ہی اس طرح سے آپ کو اس کو جو ہے کر دینا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ویڈیو کو جو ہے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے جانا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو جو ایک آپ Böyle ٹیپ کرنا ہے اس کا جو والیم ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے والیم کا آف کرنے کے بعد یہاں تک ہماری جو ویڈیو ہے وہاں تک ہم نے جو ہے اپنے پارٹ کو سپرٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہماری ویڈیو جو ہے کہاں تک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہماری ویڈیو جو ہے یہاں پہ تک ہو چکی ہے اور یہاں اس طرح کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوپر کچھ نہیں کرنا آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں سے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اگر آپ کا موبائل سپورٹ کرتا ہے تو آپ فل رکھیں اینڈ یہاں سے فل سب کچھ رکھیں اور آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کر دینا ہے اگر آپ کا موبائل آیا ہے جو ہے اتنا سپورٹ نہیں کرتا ہے لائٹ موشن کو اڈنے لگتا ہے یا ہینگ کرتا ہے تو پھر آپ کم کوالٹی رکھ لیں اور یہاں سے ہم جلدی سے ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے لیرکس وغیرہ اور اوپر ایک اپنے کس طرح سے لگانا ہے ہماری جو ویڈیو ہے ایکسپورٹ ہو چکی ہے یہاں سے گیلری میں اس کے بعد بیک جائیں گے اس کے بعد سمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا کیاپ کٹ اپ کو اپن کر لینا ہے کیونکہ چار اپ سے ہم یہ ویڈیو بنائے ہیں ایک میٹو اپ اور ایک الائٹ موشن اور ایک کیاپ کٹ ہے اور نیکسٹ اپ جو ہمارا ہوگا وہ آئے گا وہ دوسرا انشورٹ ہوگا جس میں ہم نے لیرکس وغیرہ ٹائپ کرنا ہے تو یہاں سے نیوٹ پرجیکٹ ہوئے ہیں آپشن میں آجانا ہے یہاں سے اپنے ویڈیو کو سیلٹ کر لینا ہے جو ہم نے الائٹ موشن میں ابھی ابھی ایکسپورٹ کی ہے تو اس کو لانے کے بعد آپ نے یہاں سے چھوٹا تھوڑا سا کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کا ایک آپ نے بنا لینا ہے کوپی ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کا ایک کوپی بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ کوپی پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اس کا جو والیم ہے ہے وہ آپ نے جو آtte سکر دینا ہے تھکر ایک ہے نیکسٹ کلیپ کا ٹھیک ہے ویلیو میں آف کرنے کے بعد یہاں سے آپ کیجانی یہاں سے عورلے والے我要 شن پر قائل کر دینا ہے اور اس کو کر لینا ہےobsرلے ٹھیک اس کے اوپرہ ٹیپ کرنا ہے اور اس کی جو ہے آپ کیسٹی ہے وہ امکاں مو گم کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اسٹی میں آئیں گے یہاں سے اس کو آپ کر دیں گے تقریب سے ایک اٹی فائب ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کے کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ایڈ آورلے والا اپشن پہ کل کرنا ہے سٹاک ویڈیو میں جانا ہے سٹاک ویڈیو میں جانا کے بعد یہاں سے وایٹ امیج آپ کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے فل سکرین کر لیں گے روٹیٹ کر کے اوپر یہاں سے رکھ لیں گے اس کے بعد سپلائس والا اپشن میں جانا ہے آورلے آپ نے کر دینا ہے آورلے کرنے کے بعد یہاں سے اس کو آپ نے اپنے حساب سے رکھ لینا ہے تقریبا میں یہاں سے 25 رکھ لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کو بھی اوپر فول کرلوں گا ویڈیو کے، ینڈ سٹارٹ میں آئیں گے، سٹارٹ میں آنے کے بعد یہاں سے ایفریکٹ چھو میں کلک کریں گے ویڈیو افیقٹ میں جائیں گے، ویڈیو فیکٹ میں جانے کے بعد یہاں سے آئیز، آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول کرنا ہے، آپ کوこの ایفریکٹ اپنے افریکٹ آپ کو نظر آرہا ہے جیو بلن یہ ایفیکٹ آپ کو نظر آرہا ہے نا ایک بلنگ بیٹس ہے تو یہ اس کو ہم نے لگایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے اپنے آواز کو بھی یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ ہماری آواز سیٹھ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم چیک کر لیتے ہیں تو بلکل سیٹھ ہے اس کو بہت اس کے بعد آپ نے یہاں سے ٹین ایٹی پی یہاں سے ٹوکے میں یہاں سے ایک سپورٹ کر لینا ہے اگر آپ کا موبائل ٹوکے فورکے میں ایک سپورٹ کرتا ہے و Presidential اپنے ٹی وی ، کو تڑھ مت کو دیم newest ہماری یہاں میں سے بھی ویڈیو ایکسپورٹ ہو چونکہ یہ دان کر دیں گے soort بیک جانگے ان شوٹ ایپ میں ٹھیک ہے ان شوٹ اسل 전에 وہاں سے اپنے ویڈیو مجھا پر کلک کر دینا ہے نیو پہ جانے ہے ڈ س SLL ویڈیو میں جائیں گے یہاں سے اپنے ویڈیو کو سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک my video سلیٹ کرنے کے بعد کینوز میں آئیں گے ٹک ٹوک والا سائز جو ہے اس کو سلٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کمال کمال کمالی آپ کی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے انشورٹ والا اپشن پر اپنی کلک کر دینا ہے فری ریموو والا اپشن پر اپنی کلک کر دینا ہے آپ کے سامنے ایک ایڈ آئے گا آپ نے ایڈ دیکھنا ہے اور آپ کا جو وارٹر مارک ہے یہ ریموو ہو جائے گا ہرے جو ہے یہاں سے وارٹر مارک وہ بھی ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا اس کچھ نہیں کرنا سمپل آپ نے ابھی اپنی ٹائپنگ وغیرہ جو بھی ہے وہ کرنی ہے تو یہاں سے پی آئی پی والے اپشن پر کلک کر دیں گے پی آئی پی والے اپشن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک اور مٹیریل کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا ہے اس طرح کی جو ہے آپ کو لیئرز مل جائیں گی جو اوپر یہ پریش پی اینجی ہیں یہ آپ کو گوگل سے اگر آپ اس طرح کی ڈونڈ ہو گئے تو بہت ہی مشکل سے ملیں گی آپ کو وہ دوسری مل جائیں گی لیکن یہ کافی مشکل سے ملتی ہیں تو اس لیے میں نے اس ان پر کافی ریسارچ کر کے ان کو ڈونڈ رہا ہے آپ نے اس کے بعد یہاں سے اس کو ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر کلک کر کے ویڈیو اینڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ نے آنا ہے یہاں سے بلینڈ والے اپشن میں بلینڈ والے اپشن میں جانے کے بعد یہاں سے لائٹن والے اپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو یہاں سے اجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے حساب سے اس کو آپ نے رکھنا ہے اس طرح آپ نے تقریباً تھوڑا سا اوپر کر کے اور یہاں پہ آپ نے رکھ لینا ہے فیس کے سے تھوڑا سا نیچے تو یہ ہماری لیئر جو ہے کمپیٹ ہو چکی ہے تو اس طرح آپ نے یہ پہلے رکھ لینا ہے اور ابھی آپ نے کچھ ابھی آپ نے یہاں سے پھر پی آئی پی والے اپشن میں آنا ہے میں اپنے یہاں سے ایک پینجی بنائی تھی جو میں اپنے چینل کی ہے جہاں پہ یہ رکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نہ بھی لگائیں تو آپ نے سمپل اپنے ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے یہ آپ نہ بھی لگائیں تو اتنا ایشو آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے میں کی فریم ایڈ کرتا ہوں اور یہاں سے لاسٹ میں بھی کی فریم ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ سلٹ کرتا ہوں کی فریم ایڈ کر کے یہاں سے اس کو میں یہاں پہ رکھ دوں گا یہ میرا ٹرانزیشن بن جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو اس کو بنانے کے بعد آپ نے سمپل ابھی اوپر اپنی ٹائپنگ وغیرہ کرنی ہے ٹھیک ہے اردو میں تو یہاں سے ٹیکس والے آپشن میں جائیں گے ٹیکس والے آپشن میں جانے کے بعد یہاں سے کی بورڈ آپ کو اردو میں کر لینا ہے اور آپ نے اپنا لیرکس لکھنا ہے جو بندہ یہ پیچھے بول رہا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر کے لکھنا ہے تو ہم سن لیتے ہیں لیرکس جو ہے وہ اپنے ٹائپ کر لی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹائپ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے وہ ہم یہاں پہ چھوٹا کر لیں گے چھوٹا سائز کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کلر میں آنا ہے اس کا کلر جو بلیک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے بورڈر میں آنا ہے بورڈر میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو 5 نمبر پر بورڈر لگانا ہے یہاں سے بلیک کلر رکھ کے اس کے بعد آپ نے ٹیکس میں آنا ہے ٹیکس میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے کوئی اچھا سا فاؤنٹ لگا سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کے پاس فاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اوپر سے یہاں سے اربی بالے میں جانے ہے اور یہاں سے آپ کو فاؤنٹس مل جائیں گے آپ نے یہاں سے ایک ایڈ دیکھنا ہوتا ہے ایڈ دیکھنے کے بعد آپ فاؤنٹ جو ہے انسٹال کر کے یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے پاس اپنے فاؤنٹ پڑے ہیں جو میں یہاں پہ یوز کروں گا ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی اچھا سا فاؤنٹ دیکھ لیتا ہوں جو مجھے پسند آگیا وہ یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہمارے پاس جمعیل نوری نسطلیق ہے القلم تاج ہے تو یہاں سے القلم تاج جو ہے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے کام راکھتے ہیں تو اسکو سیلجٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ٹیکسٹ ہو بیاں سے بڑا بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے صاحب سے یہاں سے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم یہاں پہ آئیں گے اَانڈ جہاں پہ ہم یہاں سے یہ والی ٹرانسیشن جو ہے یہ لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نےانیمیشن لگا لی ہے تو یہاں سے آپ نے اس کколے سیلیائکٹ کرنا ہے queremos میں بھی اینڈ یہاں سے آپ نے آؤٹ میں بھی اس کو سلٹ کر کے اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے اب بھی آپ دیکھیں گے یہاں سے ان میں بھی یہاں سے اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے الفاظ ہے یہ پورا اوپر آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے ارجسٹ کر لیتے ہیں ارجسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کلک کرنا ہے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تقریبا بھی یعنی کہ اپنے پوری ویڈیو پہ یہ اپنے ایک بار لیئر آپ نے سلٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو تو یہاں تک کیا ہماری جو ہے پہلے لیرکس پتم ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے باقی سپلٹ کر لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم نے نیکسٹ اس کے اوپر ایڈٹ کریں گے اینڈ ایڈٹ میں جا کے ہم نیکسٹ پارٹ جو ہمارے ٹائپ کرنے کے لیے ہوگا یہاں پہ کلک کریں گے ایڈ اپنا نیکسٹ پارٹ جو ہے لیرکس بارا وہ ٹائپ کر لیں گے ٹھیک ہے پھر سپلٹ کر کے اس طرح سے آپ نے اپنے احساب سے جو ہے ٹائپ کرنا ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر اینیمیشن آپ کو ایک باری لگانا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ٹک ٹاک آئی ڈی جو ہے وہ اپنے ٹائپ کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یوٹیوب آئی ڈی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو فلیش ٹھیک ہے میں اپنی یوٹیوب آئی ڈی آپ نے ٹک ٹاک لیل بنانی ہے یا سٹیٹس بنانا ہے تو آپ نے اپنے احساب سے جو ہے وہ اپنے لکھ لینا ہے کہ آپ نے کونٹ ساپ رکھنے والے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں سلٹ کروں گا اس کو کو ویڈیو اینڈ کر دیں گے ہم سمپل یہاں پہ کلک کریں گے یہاں میں جائیں گے اینڈ اس کے اوپر جو ہے ہم یہ والا فاؤنٹ سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ والا فاؤنٹ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے آپ وائٹ بھی کر سکتے ہیں بلیک بھی تو جس طرح کا ہمارا بیک گراؤنڈ ہوگا اس طرح اس حساب سے ہم جو ہے یہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس کو رکھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے آپ کے پاس یہ آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اینیمیشن میں جائیں گے اور اس کا اینیمیشن جو ہے وہ ختم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لگانے ہوتے ہیں ایموجیز ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے انڈ یہاں میں جانے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں پہ اردو کر لینا ہے یہاں پہ سلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر اپنا لینویج جو ہے انگلش کر لیں گے انڈ یہاں سے آپ نے اپنی صاحب سے کوئی جو ہے ایموجز وہ رکھ رہنی ہے ٹھیک ہے ایموجز رکھنے کے بعد یہاں سے آپ نے آنا ہے اور ایموجز کا جو فاؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا آئی فون آئی ایو ایس ایموجی بائی پرو ایڈیٹن ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو رکھنے کے بعد یہاں سے اس کا جو کلر میں جائیں گے یہاں سے کلر میں جانے کے بعد اس کو وائٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے کوئی اینیمیشن نہیں لگانا تو اس کو ویڈیو اینڈ کر دیں گے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا یم ہم اس لیئر کے اوپر یہاں پہ ارڈیسٹ کر دیں گے تو ابھی آپ اپنا ویڈیو دیکھیں بلکل اس طرح کی آپ کو میں نے ایڈیٹ کر کے بتا دی ہے تو امید کرتا ہوں کہ گائز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سمپلس کو سیو کرنے کے لئے یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ اپنے احساب سے میکا پکسل دیکھ کے یہاں سے اپنی ارجسٹمنٹ کر کے آپ سیو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یار بہت محنت لگی ہے اس ویڈیو میں کیونکہ کوالٹی کونٹینٹ آپ کو پروائیڈ کرنے میں بہت زیادہ دیر لگتی ہے تو یار ویڈیو لائک اور چینل کو سسکرائب کر کے کومنٹ ایک اچھا سا کر دیجئے گا کہ ہم سیٹسپ آئی ہیں اس ویڈیو سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا موسرا خیال رکھے گا اللہ حافظ